اسلام علیکم ویوورز امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک کریٹیو سی کیلیگرافی پینٹنگ بنائیں گے میں نے 18x24 کا کینویس لیا اور ٹاپ سے اس کا سینٹر معلوم کر کے 12 ونچ کا راؤنڈ بنایا 24 ہے تو اس کا ہاف 12 ہوا 12 پہ میں نے کمپس کو رکھا اور 12 ونچز کا میں نے دونوں سائٹ پہ بنایا سرگل اور نیچے سے جو ہمارا گیپ پچا وہ 6 انچز تھا تو ابھی میں اس کے اوپر لیفنگ کروں گی اور یہاں میں اس کے اوپر ایڈہیسیو اپلائی کر رہی ہوں ایڈہیسیو مینز لیفنگ لو اپنے میٹیریلز کو ریپیٹ کرنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری ویڈیوز کو موسلی جو ہیں وہ نیو ویورز بھی دیکھتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی ریپیٹ ہو جاتا ہے لیکن موسلی ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جس میں ویورز جو ہیں وہ نیو ہوتے ہیں تو یہ میں پھر ان کے لیے دوبارہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ میں نے اس پینٹنگ پہ ایڈہیسیو یعنی کہ لیفنگ لو لگایا اس کو میں نے اپلائی کرنے کے بعد سرکل کے اندر اپلائی کیا اور اپلائی کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھتیا فور تھرٹی منٹس ساتھ ساتھ میری تقریر جاری ہوتی ہیں کیونکہ میں ویڈیو کا وائس آور بعد میں کرتی ہوں تو موبائل پہ اور اپنی پروڈیوسر سے میں باتیں شاتیں کرتی رہتی ہوں تو یہ جو میرے ہاتھوں کے اشارے ہیں میں کچھ سمجھا نہیں رہی یہ میرا بات کرنے کا سٹائل ہی ایسے ہمیں ہاتھوں کے اشاروں سے بات کرتی ہوں پرائیم منسٹر شباز شریف کی طرح تو یہ میں سلور لیف اپلائی کر رہی ہوں سلور آرٹیفیشل لیف ہیں یہ اور یہ میں اپلائی کر رہی ہوں اچھا ان کے اپلائی کرنے سے میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتانا چاہوں گی جو ضروری ہیں ان کو اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سلور لیف سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھیں گے کہ میں نے سمپلی لیف کو پکڑا اور ان کو پیپر کی طرف سے رکھ کے پیپر کو نیچے سے سلپ کر لیا اس کو تب تک میں نے پریس نہیں کیا یا دوسرا طریقہ میں نے کیا کیا کہ لیف کو پیپر پر لیف کو سوری کینوز پر رکھے تو اوپر سے اس کو پیسٹ کر دیا ہاتھ سے سلور لیف یہ ہے کہ اس کا کلر چینج نہیں ہوتا جلدی نا ان فیکٹ یہ خراب نہیں ہوتا اس سے پانی بھی لگ جائے تو یہ خراب نہیں ہوتا لیکن جب تک آپ اس پہ لیکر نہیں کرتے تب تک ہمارا مارکر نہیں شلتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے لیکر سے پروٹیکٹ کریں میں نے اچھے سے لیف کو لگایا پیپر رکھ کے لیف آپ کوئی بھی اپلائی کریں گولڈن کریں سلور کریں اوریجنل کریں آرٹیفیشل کریں لیکن جب بھی آپ اسے پیسٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیشہ جو لیف کا پیپر ہے اسے اوپر رکھ کے پھر ہی پیسٹ کریں ٹھیک ہے اس طرح آپ کا لیف بہت اچھے سے پیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ کے لیف پیسٹ ہو جائیں اچھے سے تو اس کے بعد آپ اپنی فنگر کی جو پورز ہوتے ہیں ان کی مدد سے اس کو پنچ کریں اور سلور لیف کی شائن اگر آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اسے ہرگز بھی آپ نے اس کے ساتھ برش کے ساتھ صاف نہیں کرنا اسے آپ فارم کے ساتھ صاف کریں گے ورنہ برش کی لائنز آ جاتی ہیں یہ ویڈین گرین کلر لیا میں نے اور وہ میں نے اپلائی کرنا شروع کیا سرکل کے پاس ہے ویڈین گرین ٹھیک ہے تو اس کو میں سکرین پہ منشن بھی کروں گی ساتھ تو یہ ویڈین گرین میں نے لیا برش کے سٹوکس میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ کچھ کلر ہمارے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے لائٹر شیڈز ہوتے ہیں سپیشلی ڈارکر میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان میں سٹوک ورک میں کام ہوتا ہے گرین ہمارا جو ہے اس میں سٹوک ورک میں کام ہوتا ہے اور گرین کے جتنے شیڈ ہیں ان میں سٹوک ورک میں کام ہوتا ہے بلو کے جتنے شیڈ ہیں ان میں سٹوک ورک میں کام ہوتا ہے اس کے علاوہ ریڈ کے سب شیرڈ جو ہیں یہ فلیٹ میں لگتے ہیں ان میں سٹوکس نہیں آتے اور براؤن کے جتنے شیرڈ ہیں اس میں فلیٹ میں کلر لگتے ہیں سٹوکس نہیں آتے جیسے جیسے میں کلرز کی رینج کی طرف چاہتی جاؤں گی میں آپ کو بتا دوں فیل وقت ہم گرین پہ ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ گرین کے جتنے بھی شیرڈ ہیں ان کو موسٹلی جو ہے وہ سٹوکس میں رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ جلدی کور نہیں کرتے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلرز اچھے کور کریں تو آپ ان میں بلیک یا براؤن یا بلو کلر شامل کر سکتے ہیں تھوڑی سی کونٹیٹی میں کیونکہ میرے کلر نے اچھا کور نہیں کیا تھا تو میں نے نیچے سے تھوڑا گرین اور لگایا اور یہ میں نے پیتلو گرین لگایا ہے اوپر میں نے ویڈین گرین لگایا ہے اور نیچے میں نے پیتلو گرین لگایا ہے فارم سے میں نے لیف صاف کیا ہے تو دیکھ لیں میرے لیف کی شائن خراب نہیں ہوئی اگر آپ یہ کام برش سے کریں گے تو لیف کی شائن فوری جلی جائے گی چوک کے ساتھ میں نے اپنا لفت کمپوز کیا ہے موڈرن کیلیگرافی میں میں نے یہ کمپوز کیا ہے موڈرن کیلیگرافی اگر آپ پراپرلی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے اچھی نہیں آتی وہ سر ہی آپ کو سکھا سکتے ہیں سر محمد امجہ دلوی تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیجئے ڈسکرپشن میں ان کا کانٹیکٹ نمبر موجود ہوگا ایکریلک وائٹ کے ساتھ میریز ایکریلک وائٹ جتنے کلرز میں نے یوز کی ہیں وہ صرف میریز کے ہیں اور کوئی کلر میں نے یوز نہیں کیا ہے اور لیف کو میں پروٹیکٹ کر چکی ہوں یہ یاد رکھیے گا کہ لیف کو میں پروٹیکٹ کر چکی ہوں اگر آپ لیف کو کسی بھی لیف کو پروٹیکٹ نہیں کرتے اور اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں نہ اس پر آپ کے پینٹس چلیں گے نہ اس پر آپ کے مارکر چلیں گے یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ وارنشز بھی یوز کرتے ہیں لیکوٹیکس یا کوئی اس طرح کی پینٹنگ پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ بھی کام نہیں کرے گی آپ کو لیکر مسٹ ریکوائرڈ ہوگا لیف پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو یہ میں نے ارحمن لکھا ہے اور یہ میں نے کمپوز کیا ہے چوک کے ساتھ بلکل لائٹ سا اور اسے میں نے پھر ایکریلک وائٹ کے ساتھ لکھ لیا ہے اور اب یہاں پہ میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں ایکریلک وائٹ کے ساتھ ہی یہ 90% کلر ہے اور اس میں صرف 10% پانی ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے برکس کو چلانے کے لیے میں نے پانی شامل رکھا ہوا ہے یاد رکھیے گا جب بھی آپ ایکریلک کے ساتھ کام کریں سو یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کوئک آپ کے پاس ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں ہوتا پیچ آ جاتا ہے کینویس پہ لیف پہ کسی بھی چیز پہ پیچ آ جائے تو ایکریلک کا پیچ بہت آسانی سے نہیں جاتا اب یہاں پہ جب میرا کلر ڈرائ ہو گیا ہے سیکنڈ کوٹ بھی تو میں مارکر کے ساتھ آؤٹلین بنا رہی ہوں تاکہ جو ٹائٹل ہے وہ تھوڑا ویزیبل ہو جائے اور فردر جو ہے اس پہ پروسس شروع کیا جا سکے یہ میرا ڈالر آل مارک کا پرمننٹ مارکر ہے ویڈیو لگا دیتی ہوں وہ ویڈیوز دیکھ کے آپ مجھ سے ایک ایک میٹیریل کے بارے میں پوچھتے ہیں this is not fair guys آپ کو دیکھیں میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل اسی لیے بتاتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کوئی confusion نہ ہو آپ کو یہ نہ ہو کہ اس نے صرف اپنی ویڈیو بنائی اور اپنے مفاد کے لیے کام کیا میں definitely چاہتی ہوں کہ جو میں نے بنایا اس کو آپ بھی بنا سکیں ٹھیک ہے میٹیریل سے ریلیٹیڈ ہی ساری گائیڈ چاہیے ہوتی ہے یا جو بھی آپ نے سیکرٹس یوز کی ہوتے ہیں وہ آپ سب بتا دیں اور میں الحمدللہ الحمدللہ اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں ٹھیک ہے اس کمپس کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا جو وڈن تھی یہ میں نے مارکیٹ سے پرچیز کی ہے یا میں نے خود نہیں بنوائی اور یہ چھوٹی کمپس ہے پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب کچھ آپ کو بتاؤں آپ فاسٹ ویڈیوز دیکھ کے تو مجھ سے جب ڈیٹیل میں سوال کرتے ہیں تو پھر میں ان کا جواب بھی ضروری نہیں سمجھتی کیونکہ میں نے اپنی ویڈیو میں ایک ایک چیز کا بہت اچھے سے جواب دیا ہوتا ہے بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو میں نے پرابر لی نہ بتایا ہو یہاں پہ میں ٹیٹینیم بلیک یوز کر رہی ہوں اور جہاں جہاں میں کلر بلر کرواری ہوں اس سے پہلے میں برش کے ساتھ پانی لگا رہی ہوں کینویس پہ ٹھیک ہے جہاں جہاں تک مجھے کلر بلر کرنا ہے وہاں وہاں تک میں پانی لگا رہی ہوں برش کے ساتھ اور پھر میں کلر بلر کر رہی ہوں موسٹلی میں کیا کرتی ہوں کہ جہاں مجھے کلر بلر کرنا ہوتا ہے پہلے میں ایک آؤٹلائن لگا کے کلر کو ڈرائی کر لیتی ہوں اچھے سے جیسے ابھی یہ میں کر رہی ہوں کلر کو میں ڈرائی کر لوں گی اس کے بعد میں اس کو بلر کرنا شروع کروں گی ٹیٹینیم بلیک میں نے یوز کیا ہے اور یہ میں نے کلر ڈرائی ہونے کے بعد سیم برش کے ساتھ کلر اپلائی کیا اور پانی میں نے پہلے پہلے دیکھیں لگا رہی ہوں پانی پھر میں کلر لگا رہی ہوں اور پھر میں اس کو برش کے ساتھ سپریڈ کر رہی ہوں فنگرز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فنگرز کے ساتھ بہت اچھا ٹیکچر آتا ہے آپ دیکھیں گے پوری ویڈیو میں کہ میں نے بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ٹیکچر دینے کے لیے فنگر کا استعمال کیا ہے یہاں پہ بھی میں موسیلی کیا کرتی ہوں کہ کلر کو اٹھانے کے لیے کیونکہ فنگر کا جو ٹیکچر ہے نا وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ نے برش کے ساتھ ٹوکس دیئے ہوئے تو پھر میں یہی طریقہ استعمال کرتی ہوں جو پیتلو گرین میں نے بیکگرانڈ میں یوز کیا تھا وہی پیتلو گرین اب میں اپنے پیلٹ میں یوز کر رہی ہوں دو باتیں میں آپ کو بتا دوں پہلی چیز یہ کہ جو آپ کی بیکگرانڈ کا کلر ہے وہ مست آپ کی پیلٹ میں ہونا چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ ہماری جو بھی پرنٹنگ موڈرن ہوگی اس میں جومیٹری کی دو تین جو یوزل شیپس ہیں وہ مست ہونی چاہیے ریکٹینگل اور اس کے علاوہ سکوئر یا سرکل یہ تین مست اس میں سے کوئی ہونی چاہیے میں آپ سے یہ صرف سمپل ایک پینٹنگ شیئر نہیں کرتی یہ پوری ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اس کے پیچھے پوری ایک لوجک ہوتی ہے تو یہ کمپوزیشنز ہوتی ہیں بقاعدہ آپ یاد رکھئے گا کہ موڈرن پینٹنگ میں یہ تین چیزیں مست ہیں ییلو میڈ کلر میں نے لیا ہے اور اچھا میں آپ کو بتا دیتی ہو بھی تو یہاں میں ییلو میڈ لگا رہی ہوں آؤٹر موسٹ سرکل پہ ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ میری ہر لائن کے ساتھ ایک گیپ ہے جب آپ کلرز کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں وہ بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ تھرڈ پینٹنگ ہے میری سرکل والی اور میں آپ کو یہ مسلسل بات بتا رہی ہوں اس کے بعد میں دیکھوں گی تو پھر مجھے بہت افسوس ہوگا کہ مجھے اتنے کہنے کے باوجود بھی مجھے لائنز جو ہیں وہ اٹیچ نظر آئیں گی کلر اپلائے کرنے کے بعد میں ٹیشو کے ساتھ کلر اٹھا رہی ہوں کلر لگانے کا مقصد ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ میں لیف کو ہائیڈ کر دوں ٹھیک ہے ان کو بالکل ایک ریمبو ٹائپ افیک دینے کے لیے صرف ہم کلر لگاتے ہیں اور بالکل یہ پانی ہے نائنٹی پرسنٹ اس میں پانی ہے اور صرف ٹین پرسنٹ اس میں کلر ہے لائٹ ریڈ یہ شیڈ ہے جو میں اب اپلائے کر رہی ہوں اور سیم ایسا ہی ہے کہ نائنٹی پرسنٹ پانی ہے ٹین پرسنٹ کلر ہے اس کو میں نے پانی کے ساتھ اچھے سے ڈیلیوٹ کر کے پھر اپلائے کیا ہے اور اس کے بعد جو لیف فالا پیپر تھا اسی سے میں نے اس کو دوبارہ سے اٹھا دیا ہے اور یہ خوبصورت سا ٹیکشور بھی آگیا ہے اب یہ جو میرا انرموز سرکل تھا ڈیزائن کی بہت اہمیت ہے 3D کی بہت اہمیت ہے موڈرن پینٹنگ میں اور اس کے علاوہ جو ایمپٹی سپیس ہے اس کی بہت فیلیو ہے ٹیک ہے اب لائنز کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھ لیں جو ہماری لائن ہے کیلیگرافی میں بھی اور ہمارے ڈیزائن میں بھی جو میرے بلکل سینٹر تھا نا میں نے وہاں سے لائن رکھ رکھ کے ہر لائن کو اٹیج کیا ہے ٹیک ہے تو اس کیل میں نے اسی لئے پکڑا تھا کسی ساکھے میں آپ کو بتا دوں اور یہاں اب میں بلکل اپنا ایک نارمل سا ڈیزائن بنا رہی ہو لیف کا یہ پوائنٹر جو ہے یہ سی ڈی رائٹر ہے میرے پاس اور یہ آپ کو فلیکس لائن یا پھر سیمبولگن کا ایزیلی مل جائے گا یا کوئی بھی سی ڈی رائٹر تھوڑی سی موٹی ٹپ والا آپ کو ملے تو آپ اسے لے سکتے ہیں اور اسے آپ کام بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں نے اس ڈیزائن کو تھوڑا سا مزید موڈیفائی کیا تاکہ جب میں اس میں کلر کروں تو وہ اس میں تین چار ڈیفرنٹ شیڈ میں یوز کر سکوں ڈیزائن میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیفرنٹ کلرز یوز کروں میں سیم کلر سے کام نہ کروں تو اب یہاں پہ میں نے پیتلو گرین اور ییلو کا استعمال کیا اور انہیں مرچ کر کے میں نے تیسرا ایک شیڈ بنا دیا جس کو پیرٹ گرین بولا جاتا ہے اچھا ہر چیز کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز پہ اور کروا ہوں آپ میرے برش کا سائز دیکھ لیں میں نے بالکل نارمل بلش یوز کی گئے ہیں مجھے کوئی بھی اس طرح کی ٹنشن نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے دیکھ لیں فنگر بھی میں یوز کر رہی ہوں ٹیکچر دینے کے لیے کلر مکس کرنے کے لیے اور دوسرا برش کا سائز آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے میں کیا دیکھتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے باری ایک باری کریں جب آپ فری ہنڈ پریکٹس کرتے ہیں کیلیگرافی کی یا بیسک لائنس کی تو آپ کے ہاتھ میں اتنی فورس آر جاتی ہے کہ کسی بھی سائز کے برش سے آپ کوئی بھی کام کر لیں یہاں میں نے پرمننٹ ریڈ کا استعمال کیا اور جو اندر میں نے ایک چھوٹا سا سرکل بنایا تھا اس سے باہر میں نے کلر لگا کے اور اس کو سپریڈ کیا میں نے فنگر کے ساتھ بھی اسے کیا اور جب وہ تھوڑا درائے ہو گیا تو اس کے بعد میں نے برش کو بھی تھوڑا سا ویٹ کر کے اس کے ساتھ سپریڈ کیا یاد رکھئے گا کوئی بھی کسی بھی قسم کا میڈیم آپ یوز کریں کلرز کا تو اس کا جو بھی ڈیلیوشن کا میڈیم ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لائک اگر آپ واتر کلر یوز کر رہے ہیں تو پانی ایکریلکس یوز کر رہے ہیں تو بھی پانی اور اگر آپ آئل کلرز یوز کر رہے ہیں تو کیرسین آئل ان سب کی بہت ویلیو ہوتی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کی بیک گراؤنڈ میں آپ کے کلرز کے افیکٹ میں ان کی آؤٹلک میں جو پرمنٹ ریڈ میں نے یوز کیا تھا وہ ہی میں نے باہر ڈیزائن میں یوز کیا اور میں نے ابھی بھی دیکھ لیں میرے انر سرکل سے لے کے آؤٹر موسٹ سرکل تک ہر سرکل کے ساتھ ایک سپورٹیو لائن ہے یعنی لائنز میں گیپ ہے میں کیا دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ سب لائنز اٹیچ ہوتی ہیں میں زیادہ تر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میں آپ کی مستیکس دیکھوں انہیں میں ویڈیو میں کور کروں اور ان پر میں بات کروں کمپوزیشن سے ریلیٹڈ آپ پوچھتے ہیں میں کمپوزیشن ڈیفرنٹ شیئر کر رہی ہوں اور جو مستیکس میں دیکھتی ہوں ان پر میں بات کر رہی ہوں اپنے آرٹ میٹیریل سے ریلیٹڈ میں شیئر کرتی ہوں یہاں اب میں پیتلو بلو کلر یوز کر رہی ہوں پر پلیز تھوڑا سا کورپریٹ آپ بھی کیا کریں ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھ کے پھر مجھ سے سوال کیا کریں ایسے پھر تھوڑا سا بودھر ہوتا ہے بندہ پرمننٹ مارکر میں یوز کر رہی ہوں اور نائنٹی نائن نیمز آف اللہ میں لکھ رہی ہوں آپ نے مجھ سے لازٹ ٹائم کسی نے پوچھا کہ یہ کیلیگرافی کونسی ہے تو یہ مارڈن کیلیگرافی ہے میں نے آپ کو بتایا اور سر کے ڈیفرنٹ کورسز چلتے رہتے ہیں مارڈن کیلیگرافی کے اور سلز کے تو اگر آپ یہ دونوں خط سیکھنا چاہیں انفیکٹ آپ کو یہ اور خط بھی سیکھنا چاہیں تو سر کے کورسز چلتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ آپ انہیں جوائنٹ کر سکتے ہیں ڈیٹیل کلاسز کے لیے کیلیگرافی اور پینٹنگ کی میں نے نائنٹی نائن نیم آف اللہ لکھے ہیں لائٹ ریڈ پہ میں بلیک سے لکھ رہی ہوں اور گریم پہ بھی میں بلیک سے ہی لکھوں گی اچھا کیلیگرافی سے ریلیٹڈ سرکل میں آپ کہتے ہیں کہ ہماری کیلیگرافی بیلنس نہیں ہوتی یہ چیزیں میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ جو ہماری کلاسز کے سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ہم سے یہ سب سوال کرتے ہیں اسی لئے یہ سب میرے ذہن میں چلتا رہتا ہے جو آپ انر سرکل دیکھیں جو انر سرکل کا سینٹر ہے ساری علیف اس سے سٹریٹ آئیں گی یعنی جیسے میں نے سکیل سے رکھ کے لائنز لگائی تھی نا ویسے ہی آپ چاہیں تو سکیل سے رکھ کے علیف بھی لگا سکتے ہیں آپ الکدوس کی علیف دیکھیں تو وہ اوپر والی لائن ڈیزائن کی لائنز سے بلکل مل رہی ہے لام جو ہے وہ بلکل مل رہی ہے یعنی جو بھی علیف اور لام ہیں جتنی بھی وہ سب جو ہیں اور کاف جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آئیں گی تو پھر آپ کا سرکل یعنی لائن میں جائے گا اور کنجسٹر جتنی آپ کی کیلیگرافی ہوگی وہ اتنی ہی خوبصورت لگے گی اور اب یہاں پہ ہم جو ہے آوٹر موس سرکل میں رائٹنگ کریں گے لیمن ییلو پہ ییلو میڈ پہ میں ریڈ مارکر کے ساتھ لکھ رہی ہوں لاسٹ ویڈیو پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ییلو میں سے اگر ہم لکھیں گے ییلو پہ اگر ہم لکھیں گے تو ہم صرف ریڈ مارکر کا استعمال کریں گے یہ یاد رکھئے گا ییلو پہ آپ بلیک کلر سے نہیں لکھئے گا باقی انشاءاللہ جیسے جیسے کمپوزیشنز آتی جائیں گی میں جو جو چیز سکھاؤں گی آپ کو جو جو چیز بتاؤں گی آپ کو یا جو بھی آپ کے سوال ہوں گے وہ ہر ویڈیو میں میں ساتھ ساتھ کوشش کروں گی میری صرف یہ کوشش نہیں ہوتی کہ اپنے سے ایک پینٹنگ اٹھائی اور بنا کے آپ کو دے دی میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پینٹنگ بنائی جائے جس سے آپ کے جو سوالات ہیں وہ کور ہو سکے یعنی زیادہ سے زیادہ چیزیں کور ہو سکیں اس میں اور میں آپ کو ہر اس چیز کے مطالق بتا سکوں پیکٹیکل جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو زیادہ سمجھتے ہیں تو ییلو پہ آپ ہمیشہ ریڈ مارکر سے ہی لکھیں گے اچھا جی اب میں جو آوٹر موس سرکل ہے وہاں پہ بھی میں نے ڈیزائن کی جگہ چھوڑی تھی تاکہ کیلیگرافی باہر بھی اور اندر بھی ساتھ ساتھ نہ ہو تو پھر میں نے وہاں پہ ڈیزائن کی جگہ چھوڑی اور اب میں وہاں پہ بیسک سائٹ ڈیزائن بنا رہی ہوں اور یہ ایک بیسک سائٹ جو میٹرک ڈیزائن ہے ٹرائنگل کی ہیلپ سے میں بنا رہی ہوں اور یہ جو ڈیزائن ہے یہ میں نے اسی پوائنٹر سے بنایا ہے فلیکس لائن پوائنٹر سے اور اب پرمنٹ مارکر میں یوز کر رہی ہوں ریڈ پرمنٹ مارکر ہے ڈالر آل مارک کا اور یہ میں کسی کی اشتہار نہیں چلا رہی یہاں پہ یعنی میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہی میں صرف آپ کے ساتھ اپنے وہ ایکسپیرینس سے شیئر کرتی ہوں جو ہم نے اپنی جرنی میں سیکھے ہیں جو اچھے میٹیریل ہیں جو یوسفل میٹیریل ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سنو مین سے ریلیٹڈ مارکر سے ریلیٹڈ سب پوچھتے ہیں کہ یہ مارکر سے اچھا کوئی مارکر بتائیں تو میں نے ابھی تک ابھی تک تقریباً اپنی سات سال کی جرنی میں کبھی بھی سنو مین کے مارکر سے اچھا کوئی مارکر نہیں دیکھا پاکستان میں لیف گرین جو کلر ہے سوری پیتلو گرین جو کلر ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں اور میں نے ڈیزائن کو ایک سائیڈ پہ آؤٹ سے فل کیا اور ایک سائیڈ پہ میں نے اس کی انسائیڈ فل کی ہے اور گرین کلر میں یوز کر رہی ہوں اور ریڈ کو ہم اگر ریڈ والی سائیڈ پہ رکھتے تو وہ ریڈ ریڈ دونوں سائیڈ پہ ہو کے کنفیوز ہو جاتا ٹھیک ہے اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ کوئی بھی کلر وہ ساتھ ساتھ نہ ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیک گراؤنڈ کا کلر پیلٹ میں ضرور ہونا چاہیے تو اسے اگر آپ باہر والی پیلٹ میں رکھتے وہ بھی اور لگتا ٹھیک ہے اسی لئے اس کو میں نے اندر والی پیلٹ میں رکھا ریڈ اور جب میں نے ریڈ کو ڈیزائن میں کیا تو اسے پھر میں نے باہر والی سائیڈ پہ رکھا تو ان چیزوں کا تھوڑا سا جب آپ خود خیال رکھیں گے نا ان کے بارے میں اس طرح بیٹھ کے جب آپ کمپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو بلکل صرف دوسروں کو دیکھنے کی بجائے یا اگر آپ دیکھیں بھی تو سوچیں ٹھیک ہے اگر کوئی چیز سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں کسی استاد کا کام بلکل آپ کیا کرتے ہیں کہ بگنر کی پینٹنگ اٹھائی اٹھا کے اسی کو کوپی کر دیا ایسے آئیڈیاز نہیں آئیں گے جو ٹیچرز ہیں ان کا کام دیکھا کریں پھر اسے سمجھنے کی کوشش کیا کریں خود سے دیکھا کریں کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے اور کس وجہ سے کیا ہے سنو مین وائٹ مارکر ٹھیک ہے یہ مارکرز کا ہماری خاص تھوڑا سا سٹاک ہے اسی لئے ہم انہیں یوز کرتے ہیں اور کیونکہ مارکرز میں پچھلے ایک ڈیر سال سے یہ مارکرز اویلیبل نہیں ہے ان کو میں نے کٹ کیا ہے تھوڑا سا باریک اور اس کے ساتھ میں موڈرن کیلیگرافی میں نائنٹی نائن نیمز آف اللہ لکھ رہی ہوں اب میں اس کی فیلنگ کروں گی باریک وائٹ مارکر کے ساتھ اور اس کو میں جہاں جہاں پہ لفظ کے ساتھ ساتھ لفظ ہے نا یعنی ٹائٹل کے ساتھ ساتھ لفظ ہے وہاں وہاں میں اس کو فیل کروں گی اور تاکہ یہ ایک کمبائن پورا لگی بلکل الگ الگ سے نہ لگیں جیسے ابھی دور دور ہیں لفظ ان کو کنچسٹڈ کرنے کے لیے ہم ان کے فیلنگ کرتے ہیں اور وائٹ مارکر سے ہی میں اس کی فیلنگ کر رہی ہوں پوری یہ بھی سنو مین کا مارکر ہے لیکن یہ باریک مارکر ہے اور راؤنڈ ٹپ ہے اس کو میں نے کٹ نہیں کیا اور اس کے ساتھ میں نے ساری فیلنگ کر دی ہے اور اب ہم آئے ہیں واشز کے پروسس پہ کیونکہ ایک دم بہت سادہ وائٹ ہو گیا تھا وائٹ جو ہوتا ہے کہیں بھی وہ والیم ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ لائٹ ہوتی ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے ییلو آکر میں نے یوز کیا ہے تاکہ ہم جتنا زیادہ وائٹ ہم نے لگا دیا اسے ہم کور کر سکیں اسے ہم واش کر سکیں یا اس کو ہم ڈم کر سکیں واشز کا مطلب یہ ہے یہ ہماری اپنی کریشن ہے میری اور سر کی تو ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے اسے کلر واش بولتے ہیں یعنی کلر کو ہم نے کسی چیز پہ لگا دیا یا اس کا واش دے دیا یہاں پہ میں نے سکائے بلو اور آکر کلر یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے کلر واش دیا ہے تھوڑا تھا ڈم کیا ہے اس کو لائٹ اینڈ آگ رکھ کے اور اب یہاں پہ میں نے اورنج ریڈ کلر کا یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے پینٹنگ میں تھوڑی سی چینجرز کی ہیں یعنی کہ اس کو مزید خوبصورت کرنے کی کوشش کی ہے اچھا ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو کلرز ہیں وہ بلکل کام جتنا بھی ہے وہ کنجسٹڈ سا ہونا چاہیے زیادہ پھیلاؤ نہیں ہونا چاہیے اس کا اور اب میں چارکول پینسل کے ساتھ ڈرونٹ کی چارکول پینسل ہے اس کے ساتھ چارکول کے کچھ افیکٹس دے رہی ہوں اس میں میں دو دن ڈفرنٹ چارکول ٹرائی کر رہی تھی کیونکہ میں نے اس سے پہلے کبھی اپنی مرضی سے ٹرائی نہیں کی گئے یہ ڈرائی پیسٹل تھا ابھی میں ایک ہارڈ پیسٹل لاؤں گی وہ ٹرائی کروں گی لیکن میں صرف یہ چیک کرنا چاہی تھی کہ ڈرونٹ سے اچھا بھی کچھ ہے لیکن اس پینسل سے اچھا اس چارکول پینسل سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس چارکول پینسل کو اس کو میں اپنے انسٹیگرام پر شیئر کر دوں گی اس کے کچھ کلاؤس شورٹ تاکہ آپ اس کو آسانی سے ڈھونڈ سکیں انشاءاللہ یہ ہے ہماری پینٹنگ کا فانل امیج اپنی طرف سے میں نے تمام سوالات کرنے کے کوشش کی ہے ان کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں امید ہے انشاءاللہ آج کی پینٹنگ آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ